پارش میں آہ سروری ہے آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گے با آپ اسے چھوڑنے جا رہے ہیں تو بڑی بی بی سے بھی مل لی جے گا آپ تو جانتے ہیں نبا میری ریاست دھوری ہے چھو مکمل کرنی ہے مجھے ٹھیک ہے چلو کرلو مکمل او میرے اللہ میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے تو نے مجھے وہاں بیجا جہاں میں تیری واحدانیت کو سمجھ سکو میں حلم اضافہ فرمانا مجھ پر اپنا رحم کرنا میرے اللہ ماشاءاللہ تم واپس آئی ہو تو بڑا سکون ملا ہے مجھے بس جب واپسی اللہ کو منظور تھی تو کیا کر سکتی تھی پھر بھی پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان ہے وہ سکینہ بتا رہی تھی کہ تمہارے محبت نگر میں کسی سردار کو قتل کر دیا کب کل رات جب تم واپس آئی ہو تب نام کیا بتایا اس نے سردار سکندر بتا رہی تھی یا اللہ خیر اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کریں ہے تو دنیا دار انسانیوں بس اس کے قبیرہ سبیرہ سب گناہوں کو معاف کرتے میرے اللہ تم جانتی ہو نا چی بڑی بی بی تو پھر میں بھی دعا کروں گی خدا انہیں جنت میں جگہ دیں آمین بس یہ دعا کریں کہ محبت نگر میں نفرت جنم نہ لیں جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے کیا مطلب؟ وہ تھی تو وہاں ظلم کم تھا ان کے بعد ان کا بیٹا سردار شہزاد اگر اس نے ان کی جگہ دیلی تو وہاں وہاں ظلم کی انتہا ہو جائے گی میں جانتی ہوں اسے کلمہ شہادت کلمہ شہادت بابا مجھے قسم اس مٹی کی میں آپ اور تنزیلہ کے قاتلوں کو آپ کے پاس پہنچا کے رہوں گا انہیں بھی مرنا ہوگا کیا بات ہے؟ جب سے سردار سکندر کے مرنے کی خبر سنی ہے تم بہت اداس ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے بڑی بی بی بتاؤ گی نہیں کیا بات ہے؟ کون سی بات ہے؟ فوزیہ کے ساتھ آزاد آیا تھا کون ہے وہ؟ تیرے اللہ وہ عشق مجازی تھا جس نے تجھے عشق حقیقی بنا دیا آزاد نے وجہ بننا تھا اب وہ تمہارا ماضی بھی نہیں رہا اس بات کو یاد رکھنا مریم بی بی اسی میں تمہاری بقا ہے جانتی ہوں بڑی بی بی اگر ہوں تو انسان ہی نا اس کے باپ کا قتل ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ محبت نگر کی بھی فکر ہو رہی ہے اگر سردار شہزاد حکمران بد گیا تو اس کے فیصلوں کو رد کر سکتے ہیں تو جا میں نہیں بڑی بی بی تو پھر وسوسے کیوں دعا کرو دعا ہی کر سکتے ہیں تو دعا کرو نا بڑی بی بی جی میں خود ہی چاہے بنا کرنا بہت اچھا کیا شکریہ نہیں مریم بی بی آپ ہی کی وجہوں سے تو اورانک لگی ہوئی ہے شکریہ کیا کر شرمندہ نہ کیا کریں اچھا اچھا چلو جاؤ اچھا تو مریم وہ آزاد آزاد بے میں بہت کچھ بھلا کر اس حویلی سے جڑا ہوں لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے ہونے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فرید صاحب میرا تو پہلے بھی مشن یہ ہی تھا جس پر میرے بابا مہر لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا مرتے وقت انہوں نے یہ ہی کہا تھا کہ بیٹا ہم جیسی سیاست مت کرنا بلکہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا کے گئے آپ کو جو سردار شہزاد نے اس خاندان کو اس حویلی کو نقصان پہنچایا حضر خان کے ساتھ ملکے اس کا عزالہ آپ نے کرنا ہے فرید خان تم بے فکر ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہت گزر ہے ہمارے پاس جیلا وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہزار بے کا جلسہ ہم کروائیں جو سردار چاہتے تھے مطلب یہ کہ ہزار کا پہلا جلسہ میں کروانا چاہتا ہوں اور وہ کوئی اتراز نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے آپ بس تیاریاں کریں جلکل ٹھیک ہے رہے ہیں پارش میں یہاں پارش میں یہاں پارش میں یہاں ہمارے پارش میں ہمارے پارش میں